اور پاکستان نے اپنی پہلی گاڑی کا ڈیزائن تیار کر لیا چھ سو ساٹھ سی سی انجن کی اہلیت رکھنے والی گاڑی فیول اور بجلی دونوں پر کام کرے گی تفصیلات بتا رہی ہیں غزل عارف پاکستان نے ترقی کے جانے پہ قدم بڑھا دیا پاکستان نے اپنی پہلی سلس میٹ گاڑی کا ڈیزائن تیار کر لیا گاڑی کی قیمت نسبتاً دیگر گاڑیوں سے کم ہوگی ایک سے دو سال میں شہر کی سڑکوں پر رواد دوام بھی نظر آئے گی سرسید یونیورسٹی آف انجنئرنگ ان ٹکنالوجی میں صدر ڈائیس آٹوموٹیو ڈاکٹر سات الہی کا کہنا تھا کہ یہ وقت ٹکنالوجی سیکھنے کا ہے اور اس کام میں طلبہ کے ساتھ پاکستان کے ہی ماہرین شامل ہوں گے گاڑی بنانی نہیں ہے تو سیکھیں ہم نے انجنئر کرنی نہیں سیکھیں دنیا سو سال سے گاڑیاں بنا رہی ہیں انجن بنا رہی ہیں ہم نے وہ کام نہیں سیکھا لیکن اب یہ وقت ہے کہ ہم وہ کام سیکھیں اور آگے کی ٹکنالوجیز جو فیچر کی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں جو الیکٹرک کارڈز کرنے جا رہی ہیں وہ ٹکنالوجیز ابھی سے سیکھنی شروع کریں تاکہ ہم پاکستان کو پیپیر کریں فیچر کے لیے پانڈنگ چون دائس آٹوموٹیو ڈاکٹر خوشید احمد کے کہنا تھا کہ گاڑی تیار کرنے کا مقصد معیشت میں بہتری لانا ہے اور اس سے پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سیریس انشیٹیو ہے ہمارے لیے مقصد اس میں یہ ہے کہ پاکستان ساری چیزیں اپنی خود بنائے پورٹم لائن ساری یہ ہے اس کے پاکستان اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک انویشن کلچر دن کے آئے اپنے پرڈک بنائے کیبابلیٹی بلٹنگ کریں کیپیسٹنگ بلٹنگ کریں کانفرنس سے وائس چانسلر سسید یونیورسٹی اور ریٹائرڈ وائس ایڈمرل نے بھی خطاب کیا کیمرمن علی رزا کے ساتھ غزل عارف جی نیوز کراچی